بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید مورک اگر اپنی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں شانے کی ہڈی لانے کا کش تو اٹھانا ہی پڑے گا لٹا والی سرکار نے جلالی لہچے میں سرخ آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا تو اس کے موں سے نکلنے والی بدبو سے میرا دماغ چکرا کر رہ گیا چاہنے کے باوجود میں ناغواری کا اظہار نہ کر سکا کیونکہ اس کی لال آنکھوں میں موجود مکنا تیسری کشش نے مجھے اپنے حصار میں لے کر ہپنا ٹائز کیا ہوا تھا میں بنا پل کے جھکائے یک تک اسی کو دیکھے جا رہا تھا کچھ دیر بعد اس نے اچانک اپنی آنکھیں بند کر لی اور مراقبے میں چلا گیا اس کی نظریں ہٹتے ہی مجھے ایک زوردار جھتکا لگا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں اس کی قید سے آزاد ہو چکا ہوں اور میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت واپس آگئی ہے لیکن بابا جی میں شانے کی ہڈی کہاں سے لاؤں گا کیونکہ کساب جانتے ہیں کہ اس ہڈی پر گندہ علم اور کالا جادو ہوتا ہے اسی لیے وہ ہڈی کو توڑے بینا نہیں چھوڑتے میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے بہانہ تراشا کلرکی کرتے ہو سارا دن فائلیں ادھر سے ادھر کر کے خوب پیسے کماتے ہو تو کیا اپنی محبت کے قارن تم ماز کا وہ پورا ٹکڑا نہیں خرید سکتے جس کے اندر وہ ہڈی ہوتی ہے اس نے بناکوں سے ہی میری بات کا جواب دیا میں اس غلیز بابے کے موں سے اپنی نوکری کی بابت سن کر مبہوت رہ گیا اب تو مجھے حقیقتاً اس سے خوف آنے لگا تھا میں زندگی میں پہلی بار اس سے مل رہا تھا مگر وہ میرے بارے میں ہر بات پہلے سے جانتا تھا جیسے وہ مدتوں سے میرا شناسہ ہو کچھ تیر مراکپے کی کیفیت میں رہنے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول دی مسکرانے سے اس کے گہرے پیلے دانت جن پر سیاہی غالب آ جگی تھی وہ نظر آنے لگے اس کی مسکراہت میں خباست نمائی تھی شاید اس نے بچپن سے بال نہیں کٹوائے تھے جس کی وجہ سے اس کے بال موٹی رسیوں جیسی لٹوں کی صورت اختیار کر چکے تھے جسم دھامنے کے نام پر جسم کے نچلے حصے پر ایک انتہائی گندے کپڑے کا لنگوٹ بندہ ہوا تھا جو اپنا اصل رنگ اور پرنٹ تو نہ جانے کب کا کھو چکا تھا اب تو وہ مہے سے ایک چیتھڑے سے مشابہ تھا جو کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا نہ جانے وہ کون سی منحوس کھڑی تھی جب میں نے فوزیہ کی باتوں میں آ کر یہاں آنے کی حامی بھری تھی فوزیہ میری پڑوسن اور بچپن کی محبت تھی ہم شادی کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی فیملی اپنے خاندان اقتار اور کئی مجبوریوں کی وجہ سے کسی بھی صورت اسے میرے دلہن بنانے پر راضی نہ تھی میں ہر ممکن کوشش کر چکا تھا مگر دال گلتی نظر نہیں آ رہی تھی دو بار میرے والدین رشتہ مانگنے کے نام پر ان کے گھر سے بیزت کر کے نکالے جا چکے تھے دوسری بار تو میں خود بھی انہیں فوزیہ کے گھر بیجنے کے حق میں نہیں تھا لیکن فوزیہ نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اس بار اس کے گھر والے رشتہ دے دیں گے جب میں نے امی ابو کو ایک بار پھر فوزیہ کے گھر جانے کے لیے کہا تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئے پھر میں نے خودکوشی کی دھمکی دی تو انہیں میری زب کے آگے ہتھیار ڈالنا پڑے لیکن پہلے کی طرح اس بار بھی میرے فرشتہ صفت والدین کو بیزت کر کے نکالا گیا تو میں واقعی شرم کے مارے سنجیدگی سے خودکوشی کے بارے میں سوچنے لگا میں فوزیہ کی محبت میں تمام حدے پھلانگ چکا تھا اس لیے تو بات میرے والدین کی حد تک آہ پہنچی اس سانہے کے بعد میں حتمی طور پر فیصلہ کیے بیٹھا تھا کہ اب کبھی اس دشمن جان کے شکل تک نہ دیکھوں گا لیکن دوسرے دن ہی اس نے میرے سل فون پر میسج کیا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے اسے کوئی ضروری بات کرنی ہے ہمارے گھر کے چھت ان کے چھت سے جڑی تھی ہماری اکثر ملاقاتیں وہی ہوا کرتی تھی میں اس کے بتایا ہوئے وقت پر وہاں پہنچا وہ پہلے سے ہی چھت پر موجود تھی اب کیوں بلوایا ہے کیا بھی ہماری عزت افسائی میں کوئی قصر رہ گئی ہے میں نے سرد لہچے میں بے رخی سے کہا تو مجھے محسوس ہوا جیسے آج سے پہلے میں اتنے غصے میں کبھی نہیں آیا اوہو جناب ابھی تک غصے میں ہیں اوکے یار سوری اور وہ بھی کان پکڑ کر فوزیہ نے مسکین سے صورت بنا کر اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا تو غصے کی وجہ سے میری رگوں میں بہتا ہوا خون جو تیز رفتاری کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا یہ اکتم سرد ہونے لگا مجھے خود امی نے تمہارے گھر والوں کو دوبارہ بلوانے کے لیے کہا تھا لیکن پھر آخری لمحات میں ایک بہت امیر شخص کا میرے لیے رشتہ آیا تو سب کچھ الٹ ہو گیا فوزیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں صفائی دی تو میرا دل اس کی طرف سے صاف ہو گیا اور میں اپنے والدین کی بیزتی بھول کر ایک بار پھر پسیج گیا ٹھیک ہے مان لیتا ہوں کہ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا میں نے نرم لہچے میں کہا تو وہ کھل اٹھی میں نے آج تک تمہاری کوئی بات رد نہیں کی کیا تم ہماری محبت کی خاطر میری ایک بات بھی نہیں مان سکتی میں نے جذبات سے بھرپور لہچے میں کہا تو اس نے اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں پر رکھ دیئے نزاکت تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو تم حکم تو کرو میری جان بھی تمہارے لیے حاضر ہے چلو نہ کوٹ میریج کر لیتے ہیں یقین مانو چند دنوں میں سب راضی ہو جائیں گے میں سب سنبھال لوں گا مجھ پر ایک بار اعتماد کرو آخر کار میں اپنے دل کی بات زبان پر لے ہی آیا میری بات سن کر اس جیسے جھٹکا لگا جیسے اس کا ہاتھ برکی روح سے چھو گیا ہو میرے والدین کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے وہ شرم سے ہی مر جائیں گے وہ رونے لگی ہاں میرے والدین ہی شرم پروف ہیں جو تمہارے گھر والوں سے دو دو بار بیزت ہونے کے باوجود ڈھٹائی سے زندہ ہے جاؤ بی بی جاؤ اپنے ماباپ کی عزت کو سنبھالو کسی نے ہمیں یہاں اکٹھے دیکھ لیا تو تمہارے گھر والوں کی عزت مٹی میں مل جائے گی اور پھر انہیں شرم سے مرنا پڑ جائے گا میں نے غصے سے اُبلتے ہوئے لہچے میں کہا اور واپسی کے لیے آ گیا نزاکت سنو سنو تو فوزیہ نے اکب سے مجھے کئی بار پکارا مگر میں نہ رکا تو وہ دونوں چھتوں کے درمیان موجود پانچ پھٹ کی دیوار کو ایک ہی جست میں پھلانگ کر ہماری چھت پر آ گئی اور مجھے پیچھے سے ہی جپی ڈال کر کھڑی ہو گئی میرا نامراد دل ایک بار پھر سے امید لگا بیٹھا نہ تمہارے گھر والے مانتے ہیں اور نہ تم میری بات مان رہی ہو تو اس طرح چھپ چھپ کر ملنے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہ جاتا میں نے بے بسی کی کیفیت میں کہا اگر تم اپنے غصے کو کنٹرول کر کے تھنڈے دل سے میری بات سنو تو ہو سکتا ہے اس مسئلے کا حل نکل آئے اس نے نرم لہچے میں کہا بتاؤ اگر تمہارے پاس کوئی قابل عمل حل ہے میں نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرتے ہوئے پوچھا میری سہیلی نے ایک بہت ہی کرنی والے بزرگ لٹا والے سرکار کے بارے میں بتایا ہے جو شہر کے مزافات میں دریا کے کنارے ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں تم اگر ان کی خدمت میں حاضری دو تو ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے پلیز انکار نہ کرنا اس نے ہاتھ جوڑ کر میری منت کرتے ہوئے کہا میں ایسے دو نمبری بابوں کے سخت خلاف تھا اس لئے میرے ذہن نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا لیکن فوزیہ نے اپنی سہیلی کے زبانی اس کرنی والے بابے کی کرامات کے ایسے نقشے کھینچے کہ مجھ جیسا حقیقت پسند انسان بھی سبز باغ دیکھنے پر مجبور ہو گیا اور پھر اگلے ہی دن میں آفیس سے چھٹی کر کے اس بابے کو ڈھونتا ہوا دریا کے پاس پران جنگل میں جا پہنچا اب اس منحوس بابے نے میری بتائے بغیر ہی میری ساری پریشانی مجھے بتا دی جس سے میں بہت متاثر ہو گیا اب بابا کام کرنے کی حامی تو بھر رہا تھا لیکن مجھے کسی جانور کے شانے کی ہڈی اور سات عدد لیمو لانے کا بول رہا تھا جبکہ میں تو یہی سوچ کر آیا تھا کہ یہ مجھے کوئی تعویز وغیرہ بنا کر دے گا یا پھر کوئی چلا کر کے میرا کام کر دے گا اب مرتا کیا نہ کرتا کہ مسادق حامی بھرنی پڑی ٹھیک ہے بابا جی میں ہڈی اور لیمو لے آؤں گا لیکن آپ کی فیس کیا ہوگی بالاخر میں نے وہ بات کی جس سے اسے دلچسپی ہو سکتی تھی میں تم سے کچھ نہیں لوں گا اس نے سپاٹ لہچے میں کہا تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ وہ واقعی کہہ رہا تھا کہ فیس نہیں لوں گا بابا جی میں سمجھا نہیں میں نے بے تباری سے پوچھا میں تم سے کوئی روپیہ پیسہ نہیں لوں گا ہاں اگر تم مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو جب تمہارا کام ہو جائے گا تو تمہیں میرا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا بابی نے ایک بار پھر سے اپنی پرسرار مسکراہت چہرے پر سجاتے ہوئے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میرا کام ہو گیا تو آپ جو کہو گے میں کروں گا میں نے دھڑکتے دل سے وعدہ کر لیا فوزیہ سے شادی کا سن کر ہی میرا دل کی دھڑکنیں بے ترطیب ہو گئی تھی دیکھو بالک تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو کہ تم فوزیہ سے سگائی کے بعد میرا کام کرو گے اب اگر تم وعدے سے مکرے تو پھر ہم بھی رنگ میں بھنگ ڈال دیں گے آپ بتائیے میں پہلے ہی وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں میں نے اس کی تسلی کے لیے کہا نہیں بالک ہمیں تمہارے وعدے پر یقین ہے اب تم جاؤ اور جا کر ہڈی کا بندوبست کرو اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر مجھے مزید کوئی بات کرنے سے روکتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر سے آنکھیں بند کر کے مراقبے کی حالت میں چلا گیا میں چند لمحے خاموشی سے بیٹھا اسے دیکھتا رہا پھر اٹھ کر میں واپس آ گیا اگلے دن میں گھر کے قریب بزار میں موجود تمام کسابوں کی دکانیں کھنگال چکا تھا لیکن کسی کے پاس مطلب کا پارچہ نہیں تھا دوسرے محلے کے بزار سے بلاخر مجھے مطلوبہ ہڈی والا گوشت کا پورا ٹکڑا مل گیا وزن کرنے کے بعد کساب اس کی بوٹیاں کرنے لگا تو میں نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ گھر جا کر خود ہی کر لوں گا بیٹا اس میں سے نکلنے والی ہڈی ضرور توڑ دینا اگر کسی خبیز کے ہاتھ لگ گئی تو کئی غریبوں کا خانہ خراب کر دے گا اس نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور گوشت کے پارچے کو تھیلے میں ڈال کر موٹر سائیکل پر اپنے آگے رکھ لیا اور دریا کی طرف چل پڑا ایک ویران جگہ دیکھ کر میں نے وہاں گوشت میں سے ہڈی کو الہدہ کیا اور ایک بار پھر بابے کے پاس پہنچ گیا وہ جھونپڑی کے قریب ہی ایک پیڑ کے نیچے سمادی لگائے بیٹھا تھا میرے پاس پہنچتے ہی اس نے اپنی دونوں آنکھیں کھول دی جو خون کی طرح لال ہو رہی تھی آگے بالک میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا اس نے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا اور میرے ہاتھ میں موجود تھیلہ لے لیا اور اس میں سے ہڈی نکال کر اسے غور سے دیکھنے لگا اسی دوران میں نے پولی تین کا بیک بھی اس کے سامنے رکھ دیا جس میں لیمون تھے یہ تم نے اچھا کیا کہ ماس کا پورا ٹکڑا خرید کر خود ہڈی نکالی ورنہ کساب تو اس ہڈی کو توڑ دیتے ہیں یا پھر داگی ضرور کر دیتے ہیں سمجھ لو تمہارا کام ہو گیا اس نے ہڈی کو واپس تھیلے میں ڈالتے ہوئے کہا بابا جی کہ اب ایک بار پھر مجھے اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجنا پڑے گا میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کیونکہ اب تو یہ کسی صورت ممکن نہ تھا کہ میرے والدین ایک بار پھر رشتے کے لیے جاتے چاہے اس بار میں سچ میں ہی خودکشی کیوں نہ کر لیتا نہیں اب تمہارے گھر والوں کو کہی جانے کی ضرورت نہیں رڑکی والے خود چل کر رشتہ دینے آئیں گے اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو مجھے لگا پہلی ملاقات کی طرح اس بار بھی اس کی آنکھوں کے کشش نے مجھے اپنی حسار میں لے لیا ہے مجھ پر ایک بے خودی سی تاری ہونے لگی اب آپ بتائیں میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں میں نے ڈوبتے ہوئے لہچے میں پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس دن پیدا ہوئے تھے اس نے مجھ سے پوچھا تو مجھے اس کی آواز دور سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگی اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا مجھے بس یہ احساس ہو رہا تھا جیسے میں ہوا میں مولک ہوں اور میرے آس پاس دھن چھائی ہوئی ہے جی میں فلانسن میں پیدا ہوا تھا میں نے اپنی پیدائش کا سال بتاتے ہوئے کہا نہیں بالک میں جنم کی تاریخ نہیں پوچھ رہا چلو ہم خود ہی تمہیں بتا دیتے ہیں کہ تم کب پیدا ہوئے تھے اس دن سورج گرہن لگا ہوا تھا اور پھر اسی رات کو چندرما کو بھی گرہن لگا تھا ایسا ہزاروں سالوں بعد ہوتا ہے کہ ایک ہی دن اور رات میں سورج اور چاند کو گرہن لگے تمہارا جنم اسی خاص گھڑی میں ہوا تھا اور اس خاص گھڑی میں پیدا ہونے والے بچوں میں سے آج صرف تم زندہ ہو اس لیے اب پوری دنیا میں تم اکیلے ہو جو میرا کام کر سکتے ہو یہ باتیں سن کر بے خودی کی کیفیت میں ہونے کے باوجود میرے رانگ ٹیک کھڑے ہو گئے میرے والدین نے تو مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا اس بارے میں میں نے حیرانگی سے کہا ہو سکتا ہے ان کے لیے یہ کوئی اہم بات نہ ہو لیکن ہمارے لیے تو یہ بات تمہیں بہت مہان بنا دیتی ہے اب تم جاؤ کل تک تمہارا کام ہو جائے گا پھر تمہیں اپنا وعدہ نبھانے کے لیے واپس آنا ہوگا اور اگر تم نہ آئے تو تمہیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا تب ہم سے گلامت کرنا بات کے اختتام تک اس کا لہجہ سرد ہو گیا تھا اس وقت تک میرے اردگرد سے دھن چھٹ چکی تھی میں نے کچھ کہنے کے لیے موں کھولنا چاہا مگر اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر وہاں سے جانے کا کہا تو میں ذہن میں بے شمار سوالات لیے واپس آ گیا اگلے دن جب میں سپہر کے وقت آفیس سے گھر پہنچا تو فوزیہ کے والدین کو اپنے گھر میں دیکھ کر میرے ہاتھ پیر پھول گئے وہ لوگ خوشکوار موڑ میں امی ابو سے گپیں لگا رہے تھے مجھے دیکھتے ہی آنٹی نے اٹھ کر میرا ماں تھا چوما اور انکل جو میری شکل دیکھنا بھی پسندنا کرتے تھے مجھ سے گلے لگ کر ایسے ملے جیسے وہ میرے بچپن کے لنگوٹیے یار ہوں میں بار بار خود کو یقین دلانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے ٹھیک ہے شفیق صاحب اگر آپ کہتے ہیں تو ہم یہ محرم کے چند دن رک جاتے ہیں ورنہ اسلام میں تو کوئی پابندی نہیں ہے ان دنوں میں نکاح کرنے کی میری ماں نے تو آج ہی نکاح کر دیتے ہیں نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے ولیما وغیرہ محرم کے بات کر لیں گے انکل نے ابو سے مخاطب ہو کر کہا نہیں سلیم صاحب ان صوب کے دنوں میں خوشی کی تقریب مناسب نہیں اور پھر لوگ بھی باتیں بنائیں گے ہم محرم کے بعد دھوم دھام سے شادی کریں گے ابو نے حتمی لہچے میں جواب دیا چلیں بھائی صاحب جیسے آپ کی مرضی برحال فوزیہ آپ لوگوں کی امانت ہے ہمارے پاس آپ کی جب مرضی ہو آ کر لے جائیں آنٹی نے بات کو سمیٹا بیگم بیٹے کا مو تو میٹھا کراؤ انکل سلیم نے کہا تو کہہ کہوں کی گونج میں انہوں نے پلیٹ میں سے گلاب جامن اٹھا کر میرا موں میٹھا کروایا منزل کو اتنا قریب دیکھ کر میرے آنگ آنگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی اس وقت میرے بہن بھائیوں اور والدین کے چہروں پر چاند دن پہلے فوزیہ کے گھر والوں کی طرف سے کی گئی بچ سلوکی کا شائبہ تک نہیں تھا جو میرے لیے مزید دلی سکون کا باعث بن رہا تھا پھر اگلے دن میں مٹھائی لے کر بابے کی جھونپڑی نمہ آستانے پر حاضری دینے پہنچ گیا میں آج سے پہلے تک ان تاویز گنڈے کرنے والوں کو خبیصوں کی لسٹ میں شمار کرتا تھا مگر آج اس بابے کی تمام تر کراہیت عامل شخصیت کے باوجود میں اس کے سامنے مجسم تابعہ دار مرید کی طرح بیٹھا تھا میں نے اپنی والدہ سے بھی تصدیق کر لی تھی بابے نے واقعہ سچ کہا تھا میں اسی دن پیدا ہوا تھا جب سورج کو گرہن لگا تھا اور اسی رات چان کو بھی گرہن لگا تھا بابا جی بتائیں میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں میں نے انتہائی فرما برداری سے پوچھا بتا دیں گے بھائی ایسی بھی کیا جلدی ہے بالک ویسے تمہارے والد نے منع کر کے اچھا نہیں کیا انہیں چاہیے تھا کہ کل ہی فوزیا کو تمہاری دلہن بنا کر گھر لے آتے تو اسی بہانے تمہیں ہمارا کام کرنے سے پہلے مافضہ تو مل جاتا بابے نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو مزید بھینجتے ہوئے خباست بھرے لہچے میں کہا تو میرے پاس اس کی مسکراہت میں شامل ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کوئی بات نہیں بابا جی میں مزید کچھ دن انتظار کرلوں گا آپ نے ہمارا گھر خوشیوں سے بھر دیا ہے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے آپ بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے میں نے ایک بار پھر سے اسرار کرتے ہوئے پوچھا اتنا اسرار کر رہے ہو تو بتا ہی دیتے ہیں بابے نے پہلو بدلتے ہوئے کہا تمہیں تین کام کرنے ہیں جب تم ایک کام کرلو گے تب ہم تمہیں دوسرا اور پھر تیسرا کام بتائیں گے سب سے پہلے تو تمہیں ہمارے لیے کچھی مٹی کے بنے ہوئے ساتھ چراغوں کا بندوبست کرنا ہوگا اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا جب میں یہاں آیا تھا تو اس کی آنکھیں خون کی طرح لال ہو رہی تھی میں نے تابیدار مریدوں کی طرح پوچھا چراغوں کو جلانے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے ہوگا اس نے میری توجہ تیل کی طرف تلائے جی میں تیل بھی لیتا آؤں گا تیل نہیں بالک ہمیں کوئی خاص چیز چاہیے بابے کے لہجے میں اس بار کچھ خاص تھا جس کا میں ادراک نہیں کر پا رہا تھا آپ بس حکم کریں آپ جو کہیں گے میں لے آؤں گا میں نے ایک بار پھر انکساری سے جواب دیا سور یا کتے کی تازہ چربی چاہیے ہوگی بابے نے اتنے سادے سلہچے میں اپنی ڈیمانڈ بتا دی جیسے وہ کسی حلال جانور کی چربی لانے کا کہہ رہا ہو میں نے چانک کر اس کو دیکھا کسی سور یا کتے کو زبا کر کے اس میں سے چربی نکالنے کا سوچ کر ہی مجھے ابکائی آگئی بابا جی میں نے تو کبھی مرگی بھی زبا نہیں کی یہ کام میں کیسے کروں گا آپ کو جتنے پیسے چاہیے وہ مجھ سے لے لیں اور کسی اور سے مگوالیں میں نے حق لاتے ہوئے جواب دیا اس خبیز کی بات سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی اور دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا تم ایسے کروں جو پیسے مجھے دے رہے ہو وہ کسی اور کو دے کر اپنی اور فوضیہ کی شادی کا تعویز بنوا لینا ہو سکتا ہے اس طرح تمہاری اس سے شادی ہو جائے میں نے جو تمہارا کام کیا ہے وہ بھی ختم کیے دیتا ہوں بابے نے پورا سا مو بناتے ہوئے دھمکی دی تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا اچانک میرے ذہن میں ہماری گلی سے کورا اٹھانے والے ویلیم مسیح کا خاکہ اگرا تو مجھے مسئلے کا حل نظر آ گیا ٹھیک ہے بابا جی آپ کو کتے کی تازہ چربی بھی مل جائے گی میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا یہ کام تمہیں اپنے ہاتھوں سے کرنا ہوگا ویلیم مسیح کی لائی ہوئی چربی ہمارے کسی کام کی نہیں ہوگی ہاں تم اس سے کسی حد تک مدد لے سکتے ہو مگر چربی تمہیں خود نکالنی ہوگی اور ہاں ایک بات کا خاص خیال رکھنا تم جب اسے زبا کرو تو اپنے مذہب کے مطابق زبا کرنا جیسے حلال جانور کو زبا کرتے وقت تکبیر پڑتے ہو اس کو بھی بالکل ویسے ہی زبا کرنا بابے کے مو سے ویلیم کا نام سن کر میں سناٹے میں آ گیا اس کا مطلب ہے کہ اسے میرے دل میں اُبھرنے والے خیالوں تک رسائی تھی اس نے مجھے عجیب دو راہے پر لا کھڑا کیا تھا ایک طرف میری محبت تھی اور دوسری طرف یہ بڑا شیطان مجھ سے شیطانی کام کروانا چاہتا تھا جسے کر کے ہی فوضیہ میری ہو سکتی تھی میں نے بیبسی کے عالم میں ہاں کرنا چاہی تو زبان نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا میں نے اس بات میں سر ہلا کر اپنی رضا مندی ظاہر کر دی تو اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہت پھیل گئی بالک اب تم جاؤ اور تب ہی لوٹنا جب چراغ اور چربی لے آؤ وہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اٹھا اور جھونپڑی کے اندر چلا گیا میں بوجل قدموں سے گھر واپس آ گیا بار بار ایک ہی خیال ذہن میں آ رہا تھا اگر کسی نے مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو میں اپنی فیملی سمیت کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہوں گا رات کو فوزیہ سے بھی ملاقات ہوئی پر میں اسے بابے کے شیطانی ڈیمانڈ بتانے کے جرت نہیں کر سکا پھر اگلی صبح جب ویلیم مسیح کوڑا اٹھانے آیا تو میں پہلے سے اس کا منتظر تھا میں نے بات کرنے سے پہلے نظرانہ دینا مناسب سمجھا اتنے سارے لال نوت دیکھ کر وہ تو پہلے حیران ہوا وگر پھر میری بات سننے کے بعد اس کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی باؤ جی کیا آپ کو ایک ہی چاہیے نہیں میرے ایک دوست کو ضرورت ہے اگر تم میری بتائی ہوئی جگہ پر بروقت پہنچ گئے تو مزید اتنے نوت دوں گا میں نے اسے لالج دیتے ہوئے کہا تو مزید پیسوں کا سن کر اس کی آنکھوں کی چمک بھڑ گئی اور پھر جب میں مکررہ جگہ پر پہنچا تو وہ ایک صحت مند کتے کے ساتھ پہلے سے وہاں موجود تھا باؤ جی اگر پھر کبھی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا اس نے نوت گنتے ہوئے کہا ہاں ضرور میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے اسے رقصت کیا اور کتے کو لے کر قریب ہی موجود پیڑوں کو ایک گھنے جھنڈ میں آ گیا اور اسے ایک پیڑ کے تنے کے ساتھ اس انداز سے باندھا کہ اس کا موہ بالکل تنے کے ساتھ لگ گیا اس کے بعد اس کی ٹانگیں باندھ کر اسے مکمل طور پر بے بس کر دیا تکبیر پھیر کر چربی نکالنے تک کوئی خاص دشواری تو نہ ہوئی لیکن مجھے خود سے نفرت ہو گئی ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ گھنانا کام میں نہیں بلکہ مجھ میں موجود کوئی دوسری قوت کر رہی ہے میں تو محس خاموش تماشائی کی حیثیت رکھتا ہوں اس غلیز کام سے فارغ ہو کر میں سیدھا بابے کے پاس جا پہنچا وہ مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھا میں نے مٹی سے بنے ساتھ چراغ اور چربی اس کے سامنے رکھ دی بالک مجھے اندازہ ہے کہ تم یہ سب کچھ کرنے میں کتنی تکلیف اٹھا رہے ہو بس دو کام اور اس کے بعد میں تمہیں دنیا کا امیر ترین انسان بنا دوں گا بس دو کام باقی ہیں اس نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا تم میری گبراہت بھڑ دی وہ کیا ہیں میں نے پوچھا دیکھو بالک اگر تم ہمارا کام کرو گے تو ہم تمہیں وہ کچھ دان کریں گے جو تمہیں خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا ہم چند دنوں میں ہی تمہیں تمہارے دفتر کی سب سے اونچی کرسے پر بٹھا دیں گے اس شہر میں جس چگہ تم کہو گے محل بنوا دیں گے تمہاری تمام خواہشات پوری کر دیں گے اور اگر تمہیں ہماری بات پر شک ہے تو ہم تمہیں پہلے ہی یہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں اس کے بعد تم ہمارا کام کر دینا ہم تم سے یہ سب کروانے کے لیے اس لیے مجبور ہیں کہ تم واحد شخص ہو جو یہ کر سکتے ہو تمہارے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا مجھے سا فیصد یقین ہے کہ وہ جو کچھ مجھے دینے کی بات کر رہا ہے وہ اسے پورا کرنے کی صلاحیت پر رکھتا تھا لیکن اس کے بتایا ہوئے کام میری طبیعت اور میری استطاعت سے باہر تھے میں بری طرح سے فس گیا تھا ٹھیک ہے آپ دوسرا کام بتائیں میں نے مردہ لہچے میں پوچھا دوسرا کام یہ ہے کہ جب کسی جوان کواری لڑکی کی لاش کو دفنایا جائے تو تم نے اسی رات اس کی قبر کھول کر اس کے کانوں اور ناک میں موجود روئی نکال کر لانی ہے میں اسی روئی سے چراغوں کی بتیاں بناوں گا اس کی بات مکمل ہونے تک میرے جسم کے تمام مساموں نے بیک وقت پانی پسینے کی شکل میں چھوڑنا شروع کر دیا فضا میں اچھی خاصے خونکی ہونے کے باوجود میں پسینے میں ایسے نہا گیا تھا جیسے کسی نے پانی کی بھری ہوئی بالٹی مجھ پر انڈیل دی ہو میرا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا میرے لیے نا جانے کیا صورتحال بن گئی تھی آنکھوں کے آگے فوزیا کا اکس کھوم رہا تھا وہ مجھے ملتو رہی تھی مگر اس کی قیمت میری توقعوں سے کہیں زیادہ لگائی جا رہی تھی میرے خود کے اندر جنگ چھڑ چکی تھی بلکل ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اندر دو قوتیں آپس میں بھڑ گئی ہیں ایک طرف دل چاہ رہا تھا کہ لانت بھیجو اس محبت کے کھیل پر اور اپنا ایمان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ مگر دوسرے ہی لمحے اندر سے آواز اٹھتی کہ اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا اگر میں اپنی محبت کو پانے کے لیے کسی مردے کے کانوں سے روح چرالوں گا تو کون سی قیامت آ جائے گی اس سے مردے سمیت کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بس مجھے قبر کھولنے کی حمد کرنی پڑے گی اور فوزیہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی میں ماؤف دماغ لیے واپس آ گیا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں پاگل ہو جاؤں گا میں تو اندھیرے سے پہلے ہی خوف کھاتا تھا ایسے میں کسی ویران قبرستان میں رات کے بہر کسی قبر کو کھولنے کا خیال ہی میرے لیے سہانے روح بنا ہوا تھا دل ایسے ڈوبا جا رہا تھا جیسے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو اگلے دو دن اسی کیفیت میں گزر گئے اس طوران میرے کان لا شاوری طور پر مسجد کے لاؤڈ سپیکر کی طرف لگے رہے مگر ابھی تک سوائے ایک بزرگ شخص کی فوتگی کے علاوہ اور کوئی اعلان نہ ہوا تھا دفتر سے واپسی پر میں رام کی گھر سے لیٹا ہوا تھا مجھ پر نیم غنوطگی کا عالم تاری تھا کہ اس خبیز بابے کی شکل ذہن کی سکرین پر ابری مورک ایسے کسی جوان لڑکی کی موت کا انتظار کرتے ہوئے تو تمہیں کئی سال لگ جائیں گے تو تم خود حمد کر کے کسی لڑکی کی جان لے لو یا پھر ہسپتال کی ایمرجنسی میں چلے جاؤ تو امید ہے کام بن جائے گا اس کے ہونٹ ہلے اور غسیلی آواز سنائی دی تو میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا آواز صاف اور واضح تھی میرا وہم یا خیال نہیں تھا اگلے دن میں اس کے سمجھائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ہسپتال جا پہنچا وہاں جاتے ہی میرا کام بن گیا وہ کسی جوان کواری لڑکی کی لاش تھی جو ایمرجنسی میں پوسٹ مارٹم کے لیے لائی گئی تھی پوسٹ مارٹم کے بعد جب لاش اس کے لواہیکین کے سپورٹ کی گئی تو میں ابھی اپنی بائیک پر ایمبلنس کے پیچھے چل دیا گھر دیکھ آنے کے بعد میں اس کے جنازے میں بھی شامل ہوا اور اب آدھی رات کے بعد اس کی قبر کے پاس کھڑا میں خوف سے کام رہا تھا میں بیلچا اور کسی ساتھ لے کے آیا تھا قبر پر کسی چلانے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں اپنے دل پر ہی کسی چلا رہا ہوں اس کے بعد میں نے بے خودی کی عالم میں قبر سے ساری مٹی نکال کر لہت پر رکھے ہوئے لکڑی کے پھٹے بھی اٹھا دیئے پھٹے اٹھتے ہی فضاء میں کافور کی خوشبو پھیل گئی کفن کا بند کھولنے کے بعد میں نے ٹور چان کی تو مجھے لگا کہ لاش جیسے جاگتی آنکھوں سے مجھے گھور رہی ہے میں ڈر کے مارے قبر سے باہر نکلنے کے لیے واپس مڑا مگر لہت کے کنارے سے میرا پیر پھسل گیا اور میں لہت میں لاش کے اوپر جا گی رہا خوف سے میری گھوگی بند گئی جیسے تیسے کر کے میں باہر نکلا اور اپنے جسم کی تمام قوت لگا کے ٹارچ کا رخ ایک بار پھر لاش کی طرف کیا اور نیچے جھک کر اس کے کانوں اور موں میں دی گئے روئی کو کھینچ لیا موں والی روئی لیستار رتوبت سے بھری ہوئی تھی رتوبت کے اونگلیوں سے لگتے ہی مجھے جھوڑ جھوڑی آگئی میں نے جلدی سے روئی کو اپنے پاس موجود ڈبیا میں رکھ لیا اور وہاں سے حقیقت میں سر پر پیر رکھ کر بھاگا اس وقت مجھ میں اتنی سی بھی اخلاق کی جررت نہیں رہ گئی تھی کہ اس معصوم لڑکی کی قبر کو واپس بند کر دیتا گھر پہنچنے تک مجھے شدید بخار ہو گیا تھا اور صبح تک تو بار بار بے ہوشی کے دورے پڑھنے لگے اب وہ مجھے ہسپتال لے گئے سارا دن کئی قسم کی بوتلیں اور ٹیکے لگنے کے بعد طبیعت سمل گئی تو رات گئے ہم لوگ گھر واپس آئے اگلا سارا دن گھر میں گزار کر شام کے وقت میں ایک بار پھر بابے کے پاس جا پہنچا روئی دیکھ کر بابا انتہائی جذباتی ہو گیا جذبات کی شدت سے اس کے چہرے کے ازلات پھڑکنے لگے میرے پوشت پر سورج غروب ہونے کو تھا بس بالک آج کے بعد ہم نے تمہیں اپنا پتر مان لیا ہے ہم تمہیں اس دنیا کا امیر ترین انسان بنا دیں گے لوگ تمہارے جیسے زندگی کی تمنا کریں گے تم جس ناری کی طرف دیکھو گے وہ خود تمہارے قدموں میں آ بیٹھے گی بس یوں سمجھ لو ہم تمہارے لئے سورگ اور ہوروں کا یہی بندوبست کر دیں گے بابے نے ایک ہاتھ اٹھا کر اتنے تکبرانہ انداز میں کہا جیسے اس کائنات کا سارا نظام اسے کے اشاروں کا محتاج ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اس روئی سے آپ کو کیا حاصل ہوگا میں نے جرد کر کے اپنے ذہن میں آنے والا سوال پوچھے لیا وہ کچھ لمحے میری طرف گوڑ سے دیکھتا رہا پھر بولا ہم نے تمہیں اپنا پتر مان لیا ہے اس لئے تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہم ساری عمر تپسیہ کر کے کالے علم کے پانچوے درجے پر پہنچے ہیں اس علم کی تاریخ میں اس درجے پر پہنچنے والے ہم ساتھویں انسان ہیں اس سے آگے آج تک کوئی نہیں بھڑ پایا اب تم جیسا دھن بھاگی مجھے مل گیا ہے تو میرے ساتھ چراغی چلے کی راہ ہموار ہو گئی ہے اب مجھے چھٹے درجے کی طاقتیں حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا بس تم آخری چیز تک مجھے پہنچا دو اس کے بعد ساری زندگی عیش کرو اور عیش بھی ایسا جس کی دنیا حسرت کرے گی اس نے تفصیل کے ساتھ سارے عمل کی وجہ بتائی اور خاموش ہو گیا اور تیسرا کام کیا ہے میں نے خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا اس وقت تک سورج گروہ ہو چکا تھا اندھیرہ تیزی سے پھیلنے لگا تھا آخری کام تو پہلے سارے کاموں سے آسان ہے تمہاری مقدس مذہبی کتاب کے پہلے چار اور آخری تین ورک چاہیے بابے نے اپنایت سے کہا ان ورکوں کا کیا کرو گے میں نے چونکر پوچھا میں جو سات چراغ جلاؤں گا ان چراغوں کے نیچے رکھنے ہیں اس نے ملائم لہجے میں جواب دیا اس کی بات سن کر میرے اندر جیسے کوئی شہر ٹوٹ گئی یہ اقدم میری رگوں میں بہنے والا خون پارا بن گیا میلا ہال پڑتا ہوا اچھل کر کھڑا ہو گیا مجھ جیسا گنے گار اور دین سے دور شخص بھی مقدس کتاب کی بے حرمتی کا سن کر ہاتھے سے اکھڑ گیا میرے موں سے لاحولہ والا قوتہ کے الفاظ سن کر بابے کو بھی ایسے جھٹکا کھا کر اٹھا جیسے اچانک اس کے سامنے کوئی زہریلا سامنے نکل آیا ہو مورک ہم نے فوزیہ کو تمہارے قدموں میں لا پھینکا اپنا پتر بنایا دنیا کی تمام اسائشیں تمہارے نام کر رہے ہیں بدلے میں تم ہمیں دگا دینے پر تل گئے ہو ہم تم سے فوزیہ سمیت سب کچھ چھین لیں گے بابے نے غزبناک لہچے میں پھنکارتے ہوئے کہا میرے لیے ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ایک چھوڑو میں ایک ہزار لڑکیوں کے بدلے میں بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا نامعلوم باب کی اولاد میں لانت بھیجتا ہوں تم پر اور فوزیہ پر میں نے غراہت میں جواب دیا اور غصے کی شدت سے اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا پوری قوت سے اسے تھپڑ دے مارا مگر تھپڑ اسے لگنے کی بجائے میرا ہاتھ ہوا میں ہی گھوم گیا وہ ایک لمحہ پہلے جہاں موجود تھا اب وہاں نہیں تھا میں نے گھوم کر دیکھا تو وہ ایک طرف کھڑا مجھے گھور رہا تھا اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے میں تمہارا سب کچھ تباہ کر کے تمہیں دنیا کے سامنے عبرت بنا دوں گا اس نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا تو اس کا لہجہ غیر انسانی تھا اب میرے پاس وہاں سے بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا میں قرآن پاک کی آیات باوازے بلند پڑھتا ہوا موٹر سائیکل تک پہنچا پھر آندھی طفان کی طرح اسے اڑاتا ہوا شہر کی طرف چانے لگا ابھی میں نے چند فرلانگ کا فاصلہ ہی تیہ کیا تھا کہ موٹر سائیکل جھٹکے کھانے کے بعد بند ہو گئی میری ہر ممکن کوشش کے بعد بھی وہ دوبارہ سٹارٹ نہ ہوئی میں اسے لے کر پیدل چل پڑا مجھے بار بار ایسا لگ رہا تھا کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے لیکن جب مڑ کر دیکھتا تو پیچھے کوئی نہ ہوتا خوف کے مارے میرے ڈانگٹے کھڑے ہو گئے اس تمام دورانیے میں میں مقدس کلام اونچی آواز میں پڑھتا رہا آخر کار ایسی صورتحال سے نپڑتا ہوا میں کئی کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے شہر پہنچ گیا راستے میں ایک دوست کے گھر بائیک کھڑی کرنے کے بعد بس کے ذریعہ اپنے سٹاپ پر پہنچا یہاں سے ہمارا گھر چند گلیوں کی دوری پر تھا رات کافی گہری ہو چکی تھی ابھی میں گھر کی طرف چلا ہی تھا کہ اس سارے علاقے کی بجلی بند ہو گئی اندھیرہ اتنا گہرا ہو گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا تب ہی مجھے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آئی جیسے کوئی عورت پائل پہنے میرے پیچھے آ رہی ہے مڑ کر دیکھا تو اندھیرہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہ آیا لیکن اتنا ضرور ہوا کہ میرے رکنے سے پازیبوں کی آواز پر رک گئی میں وہم جان کر ایک بار پھر سے چل پڑا تو آوازیں پھر سے آنے لگی میرے آسابے ایک بار پھر سے تن گئے میں نے اپنی رفتار بڑھا دی اور ساتھ ساتھ اونچی آواز میں آیت کریمہ پڑھنے لگا میں خوف کے مارے دوڑنے لگا میرے پورے جسم کی طاقت سمٹ کر ٹانگوں میں آگئی تھی میں اپنی زندگی میں پہلے کبھی اتنا تیز نہیں دوڑا کچھ دیر پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پیچھے کوئی عورت آ رہی ہے لیکن اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے ساتھ ہی دوڑ رہی ہے میں خوف کی وجہ سے اپنے برابر میں دیکھنے سے بھی گریز کر رہا تھا کچھ دیر میں ہی میرا ساز دھونکنی کی طرح چلنے لگا تو خود بخود میری رفتار کم ہونے لگی میری ٹانگیں خوف سے کام رہی تھی میں قدم کہیں رکھ رہا تھا اور قدم کہیں پڑھ رہا تھا اسی کشمہ کشمہ میں اپنی گلی میں پہنچا تو دل کو کچھ دھارس ہوئی ابھی میں تقریباً اپنے گھر کے سامنے پہنچا ہی تھا جب اچانک کسی نے مجھے زور سے دھکا دیا تو میں توازن کھو بیٹھا اور کلا بازیاں کھاتا ہوا دور تک چلا گیا اس طرح گرنے سے میرے جسم پر کئی جگہ خراشے آگئی میں نے مڑ کر دیکھا تو میں کام گیا بلا شبہ وہی خبیز کچھ فاصلے پر کھڑا مجھے شولہ بار نگاہوں سے گھور رہا تھا میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو ورنہ ساری زندگی فوزیہ کی شکل دیکھنے کو ترس ہوگے میں تمہاری جیون کو نرک پنا کے رکھتوں گا بلکل گندی نالی کے کیڑے جیسی اس نے انتہائی سرد لہچے میں وارننگ دی تو مجھے اپنی ریڑ کی ہڈی میں سنسناہت دوڑتی محسوس ہوئی بری طرح گرنے کی وجہ سے میری آنکھوں کے آگے نیلے پیلے تارے گردش کر رہی تھے تاریخی جیسے بار بار ذہن پر جھپٹ رہی تھی میں نے اپنی حمد کو جمع کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا میری جان لے سکتے ہو تو لے لو مگر تم میرا ایمان کسی صورت نہیں چھین پاؤگی چاہے تم کالے جادو کے آخری درجے پر ہی کیوں نہ پہنچاؤ میں تم پر اور ایسی محبت پر لانت پھیجتا ہوں جس کے لیے مجھے اپنا ایمان گوانا پڑے آخری الفاظ کہتے ہی میں بے ہوش ہو گیا مجھے واپس ہوش و حواظ کی سرحد میں داخل ہونے پر سب سے پہلے جو احساس ہوا کہ جیسے میں بارش میں بھیگ رہا ہوں اس کے ساتھ ہی مجھے جسم کے مختلف حصوں میں اٹھنے والی درد کی تیز لہروں نے ہوش کی وادی میں لا پھینکا جب آنکھیں کھولیں تو میرے اوپر ایک سفید بارش فرشتہ سورش شخص میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈال رہا تھا قریب ہی گھر کے ساری لوگ موجود تھے جن کے چہرے پر غم تھا سب لوگ ذرا باہر جائیں مجھے برخود دار سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے اس بزرگ نے کہا تو سب لوگ باہر چلے گئے میں نے کچھ کہنے کے لیے موں کھولا ہی تھا کہ انہوں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں مجھے سب معلوم ہے تم کن چکروں میں پھس کر اس خبیز کے ہتھے چڑے تھے تمہارے ایمانی جذبات دیکھ کر میری ڈیوٹی لگائی گئی کہ میں تمہاری جان اس سے چھڑواؤں تمہاری قسمت اچھی تھی کہ میں بروقت پہنچ گیا بہرحال تم مبارک بات کے مستحق ہو کہ تم نے اس کے کسی بھی لالش میں آ کر اپنی عبدی زندگی خراب نہیں کی میں نے اس خبیز کا ایسا انتظام کر دیا ہے کہ وہ اب تمہیں کبھی تنگ نہیں کر سکے گا تمہیں گھر والوں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں میں نے بھی ابھی تک انہیں کچھ نہیں بتایا اور ہاں فوزیہ کا خیال ذہن سے نکال دو وہ تمہارے نصیب میں نہیں اس فرشتہ صرف انسان نے تفصیل سے بات کی تو صورتحال مجھ پر واضح ہو گئی اب مجھے اجازت دو اس نے جانے کی بات کی تو بے اختیار میں نے پوچھ لیا آپ کون ہے نہ ہی تمہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے اور مجھے بتانے کی اجازت بھی نہیں بزرگ نے بات ختم کرنے کے بعد جھک کر میرے ماتھے پر بوسا دیا اور کمرے سے باہر نکل گئے اس کی بات سن کر مجھ پر حیبت تاری ہو گئی وہ یقیناً کسی غیر مرئی مخلوق سے تعلق رکھتے تھے کچھ دیر بعد سب گھر والے اندر آ گئے بیٹا تم زخمی کیسے ہو گئے ابو نے اندر آتے ہی پوچھا ابو ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا تھا میں اپنی گلی تک تو جیسے تیسے کر کے پہنچ گیا لیکن پھر اچانک گر کر بے ہوش ہو گیا امی بے اختیار میری طرف دیکھے جا رہی تھی وہ میری اتنی سی چوٹ پر اتنی پریشان ہو گئی تھی اگر آج مجھے کچھ ہو جاتا تو ان کا کیا حال ہوتا میں امی کی گود میں سر رکھ کر چھوٹے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا پھر دوسرے ہی دن فوزیہ کے گھر والے اچانک ہی کسی اور جگہ چلے گئے مہینوں بعد بھی ان کی کوئی خبر نہ آئی تو مجبوراً ہمیں اس شادی کی تاریخ کو ختم کرنا پڑا آج میں اپنے چار بچوں کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزار رہا ہوں اور فریحہ جیسی حسین ترین اور محبت کرنے والی بیوی کے ساتھ میں اللہ کا جتنا شکر کروں اتنا کم ہے اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھوئے